آج کل ایک معروف ادارے کی طرف سے فتوہ ہے آپ کے نظر سے بھی گزر ہوگا اس میں پوچھا گیا سوال کرنے والے کی طرف سے کہ کیا ابو سفیان نام رکھ سکتے ہیں یا فضل علی کی نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ان کا فتوہ اور جو جواب تھا آپ نے یہ گلن پڑھا ہوگا آپ کی کیا راہ ہے اس وقت جی یہ انڈیا سے یہ فتوہ ہے دارالعلوم دیو بند کی افیشل ویب سائٹ ہے جس کا لنک بھی ہم لگا دیں گے ساتھ ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا ابو سفیان نام رکھنا جائز ہے پھر دوسرا سوال تھا تبریز نام رکھنا جائز ہے اور تیسرا سوال تھا فضل علی نام رکھنا جائز ہے انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نام رکھ سکتے ہیں تبریز کے ساتھ انہوں نے کہا محمد کا اضافہ کر لیں غالباً محمد تبریز رکھ لیں جائز ہے تیسرا جملہ انہوں نے یہ لکھا کہ فضل علی نام رکھنے سے احتیاط کریں چونکہ اس سے شیعیت کو تقویت ملتی ہے مفہوم یہ تھا لفظ شاید کوئی اور ہو شیعیت کو تقویت ملتی ہے یا ان کو اس کی سپورٹ ملتی ہے اس پر سب سے پہلے تو انہا لیلہ و انہا الہ راجہ یہ وہ تعصب ہے اہل بیعت سے متعلق اور یہ وہ بغض ہے اہل بیعت سے متعلق چھپا ہوا جس پر آج کل ہم لگے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو پتا ہے رافضی کہا جا رہا ہے آپ کومنٹس دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کے شیعہ رافضی یہ کس کو نہیں کہا گیا امام شافی کو امام احمد بن حمل کو امام مالک کو امام ابو حنیفہ کو کس محدث کو کس مفسر کو اس دور کے دیکھنے اقبال کو ہے اس کی طبیعت میں تشیعیو بھی ذرا سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی تو ہمارے ہاں ہمیشہ سے جو ایک تاثر رہا ہے وہ یہی رہا ہے جو حل بیعت کا زیادہ ذکر کرے اس کو بنا دیتے ہیں شیعہ یا شیعہ کے قریب جو صحابہ اکرام کا زیادہ ذکر کرے اس کو بنا دیتے ہیں دیوبندی جو حضور علیہ السلام کا زیادہ ذکر کرے شانوں کا اس کو کہتے ہیں بریل بھی ہے جو توحید بیان کرے اس کو کہتے ہیں یہ حدیث ہے یہ پورا دین ان لوگوں نے بانٹ دیا ہے جبکہ توحید بھی ڈٹ کے اور کھل کے اصل توحید بیان کرنا اور شرک کا رد کرنا اور توحید میں جو چور دروازے کھولے ہوئے ہیں مسلمانوں نے اس کو بند کرنا یہ بھی ایمان کا تقاظ ہے صحابہ اکرام ہمارے سروں کے تاج اور تمام کے تمام صحابی جنتی اور تمام کے تاوان صحابی جن کو نجم کہا گیا تارے ان کا دب اور احترام واجب ہے اس کے بعد اہلِ بیعتِ اتھار یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے مدار ایمان ہے حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کعبے کے مقامِ ملتظم پر ہو اور اس کا دل میں میرے اہلِ بیعت کا بغض ہو تو اللہ اس کو جانم میں ڈالے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اصل میں یہ چیزیں بانٹ دی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ فرقے بنیں اب سوال یہ ہے کہ آپ کو ابو سفیان نام رکھنے سے کوئی حرج نہیں ہے بلکل حرج نہیں ہے ایک صحابی کا نام ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بلکل نام رکھیں تبریز میں حرج یہاں تک تو حرج نہیں ہے یہ تو کلیر ہے بات فضل علی نام رکھنے سے شیعت کان سے پرموٹ ہو رہی ہے شرم آنی چاہیے یعنی ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ فضل علی ابو سفیان نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو نہیں لگ رہا اور ہمیں بھی نہیں لگتا فضل علی نام رکھنے سے آپ کو لگ رہے کے اپنا ان کو شیعت کو فروغ مل رہے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ ابو سفیان نام رکھنے سے آپ بنویہ کو فروغ دے رہے ہیں یا وہابیت کو فروغ دے رہے ہیں تو آپ مانیں گے آپ لوگ اپنی چہالت سے اپنی تنگ نظری سے اور اپنے تاثب سے خود ایسے دروازے کھولتے ہیں جس میں امت میں انتشار آئے اب میں بھی ارز کر دوں فضل علی نام رکھنے افضل ہے ابو سفیان رکھ لیں نو حرج نو حرج کوئی اس میں پرابلم نہیں نو پرابلم اپنا تبریز رکھ لیں نو پرابلم پھر درجہ بھی تو ہوتی ہے نو حرج ہے سہابہ سارے سہاب ہیں لیکن خلفہ راشدین جیسا کوئی نہیں پھر اشرا مبشرا جیسا کوئی نہیں پھر اصحابِ بدر جیسا کوئی نہیں پھر اہد پھر اصحابِ کون الولون یوں درجہ و درجہ سہابہ کی ہوتی ہیں فتح مکہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیگر تمام سہابہ اکرام تو اسی طرح اگر آپ اس کی درجہ بندی کریں تو ان تین ناموں میں جو سوال میں آئے سب سے افضل نام ہے علی رکھنا فضل علی رکھیں بالکل رکھیں کیوں نہیں رکھ سیتے تو یہ ایک ایسا ہمارے ہم مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہے کسی کا دل چاہتا ہے وہ ٹھوک کے سہابہ اکرام کی شان بیان کرے کیوں اس پر الزام لگے کہ وہ کسی طبقے سے ہے کسی کا دل چاہتا ہے وہ دب کے حضرت علی کی مولا علی کی آل بیعت کی شان بیان کرے یہ تاثری ختم ہونا چاہیے معاشرے سے کہ اس کا وہ کسی جناب شیعہ سے یا کسی دوسرے طبقے سے متاثر ہے بھائی اس کا ذوق ہوگا ایک بندہ قرآن زیادہ پڑے اس کو کیوں کسی طبقے کی طرلے ایک بندہ توہید اور شرک پہ ہر وقت بات کرے تو اس کا ذوقہ کرنے دے بڑی اچھی بات ہے تو ہمارے ہم مسئلہ یہ بن چکا ہے اور یہ مسئلہ پتہ ہے کیوں بن ہے قرآن نہیں یہاں چونکہ قرآن شرک اور توہید کو بھی زیرے بیعث لاتا ہے صحابہ کی حیات کو بھی زیرے بیعث لاتا ہے قرآن مجید جناب آل بیعت کی مقامہ مرتبے کو بھی زیرے بیعث لاتا ہے اور ان تمام چیزوں سے نکال کے ایک پورا تصور دیتے تو ٹکڑا ٹکڑوں سے وہ جوڑ کے پورا گلدستہ بنا لے لہٰذا یہ بالکل غلط ہے اس طرح کا تاثب ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ فتوہ بالکل غلط ہے شریعت کی روح کے خلاف ہے احادیث کی نصوص کے خلاف ہے حضور اسلام کو نہیں پتا تھا کہ فرقے بنیں گے خود انہوں نے بتایا اتنے فرقے بنیں گے اور آل بیعت علی کے کتنے فضائل بیان کی ہے ان کے ذہن میں تو شک نہیں آیا کہ کہیں کسی گمراہ طبقے کی طرف یہ لوگ نہ چلے جائیں یہ زیادہ آپ لوگ فکر مند ہیں اس سے تو لہٰذا اگر ایک وہ صحابی جو بالکل صحابی ہے حضرت ابو سفیان جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یا اس موقع پر اسلام قبول کیا اس سے دس درجے اوپر جو صحابی ہے حضرت علی جو صحابی بھی ہیں جو اہل بیعت میں سے بھی ہیں جو حضور کے داماد بھی ہیں جو شرم وشرے میں بھی ہیں جو بدری بھی ہیں جو صحابی اہد میں بھی ہیں جو صحابی کون الولون میں بھی ہیں جو تمام جتنے آپ مناسب اسلام میں بنا سکتے ہیں امیر المومنین بھی ہیں مولا کائنات بھی ہیں جو سب منصب کا ایک بندہ ہے جو ان تمام مناسب کا اہل و صحابہ میں بھی اور اہل بیعت میں بھی وہ زیتیلی ہیں تو وہاں تکلیف کیوں ہیں دوسرے طب کا جائے بھار میں آپ کو یوں ڈر کیوں لگ جاتا ہے کسی کو سموٹ سپورٹ ہو جائے گی تو لہٰذا اس بات کو چھوڑیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور ہمیشہ اعتدال قرآن پر رہیے